محمد وآلہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَنَا وَيَّاكُمِنَا الْطَالِبِينَ ایام ہیں اربعین حسینی کے کہ اس سے پہلے جو ایام تھے اولاد امام حسین علیہ السلام بننے کے پہلی محرم سے لے کے دہم محرم تک ایام تھے کہ ہم اولاد امام حسین علیہ السلام بنیں اور اس کے بعد ایام ہیں کہ زیارت اربعین حسینی کے مطابق ہو جائیں تاکہ کافلہ عشق امام حسین علیہ السلام میں داکت ہو جائیں خوش نصیب ہیں وہ جو جائیں وہاں زیارت کریں کیونکہ زیارت گریہ اور امام حسین کی باتیں یہ تین ہیں جو ہمارا مقصد ہے امام محمد وقر علیہ السلام نے بیان کی یہ تمہاری زیارت تمہارا امام حسین پہ گریہ کرنا اور تمہارا گفتگو کرنا مقصد امام حسین کے متعلق یہ تمہیں ناصر دین بناتا ہے ناصر امام بناتا ہے کہ ناصر امام حسین علیہ السلام ناصر امام حسین علیہ السلام یہ زیارت اربعین ہے جو ہمیں جہاد اکبر کے میدان میں بھی مرد بنائے گی مرد بمانے قرآنی قرآنی مرد عورت کو بھی کہا گیا قرآنی مرد میں زینب صلی اللہ علیہہ بھی شامل ہیں قرآنی مرد میں بھی سقینہ صلی اللہ علیہہ شامل ہیں قرآنی مرد بھی بنائے گی ہمیں مرد میدان جہاد اکبر کے جہاد اکبر میں لڑتی کون ہے جہاد اکبر میں لڑتی ہے اکل فکر انسان کا دل پاکیزہ دل جو لڑتا ہے جہاد اکبر میں اور جہاد اصغر میں انسان کا بدن لڑتا ہے زیارت اربعین حج اور عمرہ خدا کے گھر کی زیارت نماز زیارت خداوند عالم کہ رسول خدا بھی روایات میں بھی آیا ہے کہ خداوند عالم کی جب بھی قدقامت الصلاح رسول خدا تشریح کرتے تھے کہ زیارت خدا کا وقت آگیا ہے زیارت خداوند عالم کا وقت آگیا ہے بس نماز ہے زیارت خداوند عالم حج عمرہ ہے خدا کے گھر کی زیارت بیت اللہ کی زیارت اور زیارت اربعین ہے خلیفہ خدا کی زیارت خلیفہ خدا کی زیارت وہ خلیفہ جو کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا وہ بات کرتا ہے تو خدا کی امام حسین کی زیارت ایسی زیارت کے اگر انسان وہ زیارت کرے تو وارث بن جائے زہر کیسے وارث بنے چند لمحوں کی وہ ملاقات تھی چند لمحوں کی وہ زیارت تھی زہر درس لینے نہیں گئے کہ سال لگا کے آئیں دو سال لگا کے آئیں چند لمحوں میں بدل کے آئے یہ زیارت وارث ہے یہ ایسی زیارت ہے جو وارث بناتی انسان کو یہ چند لمحوں کی زیارت انسان کا دل اگر پاکیزہ ہو وہ آمادہ ہو جائے گا زیارت اربعین اسے آمادہ کرے گی زیارت اربعین حسینی میں شامل ہو جائے انسان عربعین حسینی میں شامل ہو جائے بس نماز کا فائدہ کیا ہے نماز کی تاثیر کیا ہے کہ وہ برائی سے روکے بے حیائی سے روکے حج کا فائدہ کیا ہے حج کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تبرہ اور تولہ ٹھیک ہو جائے انسان رجت سے شرک سے دشمن خدا سے دور ہو جائے اور جو خدا کا دوست ہے اس کے قریب ہو جائے وہ دوست خدا کا امام سارے جو آمال ہیں حج میں وہ توحیدی ہیں توحیدی پیور خالص توحیدی ہیں کہ انسان خالص توحیدی آمال کرے ٹھیک اس کے بعد ہے زیارتِ عربین زیارتِ عربین ہمیں عربین حسینی میں داخل کرتی عربین حسینی میں داخل کرتی ہے پس مومن کی علامت کہی گئی ہے زیارتِ عربین زیارتِ عربین مومن کی علامت ہے قرآن دینِ خدا ہے اور دینِ خدا کا ستون کیا ہے نماز دینِ خدا کا ستون نماز ہے اور احل بیت علیہ السلام کا ستون کیا ہے زیارتِ اربعین زیارتِ اربعین احل بیت علیہ السلام کا ستون یہ جو کہتے ہیں آپ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے اسلام دو حصوں میں مشتمل ہے قرآن اور اطرت قرآن اور اطرت زیارتِ اربعین سمجھا جائے کہ اسلام زندہ ہوا ہے بس ستون ہے زیارتِ اربعین اسلام کا احل بیت علیہ السلام کا قرآن کا قرآن کی عملی تشریح بتاتی ہے کہ کربلا عملی تفسیر ہے قرآنِ کریم کی عملی تفسیر ہے بس مومن کی علامات میں سے دو اہم علامات کہیں گے نماز اور زیارتِ اربعین اکاون رکعات کہیں گئی واجب نماز جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ کہی گئی بس نماز اور زیارتِ اربعین انسان کو دیندار بناتی ہیں مردِ میدان بناتی ہیں جہادِ اکبر میں بھی جہادِ اسگر میں بھی آپ اسے منہ شبیب شاکری آپ اسے منہ شبیب شاکری شبِ آشور بھی بیعت کرنے والے مسلم کی کوفے میں بیعت کرنے والے وہاں کہنے والے کہ میں تلوار اس وقت تک چلا ہوں گا جب تک خدا سے لکا اللہ نہ ہو جائے خدا سے ملاقات نہ ہو جائے مسلم کے ساتھ بھی کہا کہ میں یہ جزا صرف خدا سے چاہوں گا یہ لڑنے کی جزا میدانِ جہادِ اسگر میں مردِ میدان بننے کی جزا میں خدا سے چاہتا ہوں وَلَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سوائے خدا بندِ عالم سے وہی آسیہ سلام اللہ علیہ وآلہ شر قربِ خدا بندِ عالم اندہ اندہ یعنی قرب اور روزِ آشور میدانِ جہادِ اسگر میں آئے میدانِ جہادِ اکبر میں شبِ آشور بھی اور مسلم کے ساتھ تھے یہ میدانِ جہادِ اکبر تھا فکری طور پہ بھی آپ اسے بن شبیب آگے تھے زیارتِ اربین ہمیں فکری طور پہ بھی آگے رکھتی ہے اور بدنی لحاظ سے بھی ہمیں آگے کرتی ہے بدنی لحاظ سے بھی آگے کرتی ہے یہی آپ اسے بن شبیب شاکری آئے میدانِ جنگ میں روزِ آشور اور صدا دی کوئی لڑنے نہیں آرہا تھا کوئی لڑنے نہیں آرہا آواز دی دو دفعہ اللہ رجلہ اللہ رجلہ ہے کوئی تمہیں مرد جو مجھ سے لڑے کوئی نہیں لڑنے آئے لباس جنگی اتار دیا جنگی لباس اتارا اس کے بعد لہینوں نے کہا عمر ابن سہنے لہین نے ندا دی کہ اب اسے پتھر مارو ہر جانب سے پس یہ زیارتِ اربعین انسان کو آبس بنائے تاکہ کافلہ عشقِ امام میں داخل ہو جائیں کافلہ عشقِ امام میں داخل ہو جائیں بس نماز سے انسان خاص رحمتِ خدا وندِ عالم میں داخل ہوتا ہے نماز سے انسان مدد حاصل کرتا ہے مدد مانگو خدا سے مدد مانگنے کے وسائل کیا ہیں نماز ہے صبر ہے صبر سے مراد بعض روایات میں آیا ہے کہ صبر سے مراد روزہ بھی صبر سے اور نماز نماز انسان جب مشکل وقت میں اسی طرح زیارتِ اربعین ہے زیارتِ اربعین بھی خاص خدا کی رحمت میں داخل کرتی ہے جس طرح نماز عمود الدین ہے دین کا ستون ہے اسی طرح زیارتِ اربعین کا یہ جملہ ہے کہ امامِ حسین بھی دین کا ستون تمہارے دین کا ستون یعنی ہمارے اخلاق ہمارے اقائد ہمارے آمال ان سب کا ستون کون ہے وہ یہ اخلاق کی امارت اقائد کی امارت آمال کی ہمارت کس پہ کھڑی ہو امامِ حسین علیہ السلام مقصد امامِ حسین کو کبھی نہ بھولیں یہ مجالس جو مقصد امامِ حسین کو بتاتی ہیں یہ ہمارے اخلاق آمال اور اقائد کی اقائد کے لیے کیا بنے اقائد امارت ہو اور اس پہ ستون کیا ہو امامِ حسین علیہ السلام کی مجالس بس یہ ستون بنے مجالس یہ زیارتِ اربعین ستون بنے امامِ حسین ستون بنے اشہدو انکا من دائم الدین ستون بنے بس یہ دھائی مہینے کا محرم یہ دھائی مہینے ہمارے لیے جو گم کے ہیں ان گم میں ہماری شخصیت کھڑی ہو جائے ستون پہ اور وہ ستون بن جائے زیارتِ اربعین امامِ حسین کی امامت بن جائیں گے ہم صفات آ جائیں گی اولاد کی پہلے ایام میں اولاد بننا تھا باقی جو چالیس ایام ہیں چالیس ایام ہیں گیارہ محرم سے لے کے بیس سفر تک اولادی صفات ہمارے اندر آ جائیں ہو جائیں گے زیارتِ اربعین کے مطابق زیارتِ اربعین کے مطابق ہو گئے جہالت اور گمرائی سے دور ہو گئے ہو گئے کافلہِ عشقِ امامِ حسین میں داخل امامِ حسین کے کافلہِ عشق میں داخل ہو گئے اب ہمیں اگر یہ خوش نصیبی نہیں ملی کہ ہم وہاں زیارت پیادہ روی نہیں کر پائے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ دین بڑا ہی تنگ نظر ہے نہیں گھر بیٹھے ہم اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اس کافلے میں داخل ہو سکتے ہیں یہ زیارتِ اربعین ہمیں داخل کرے گی امام نے اپنا خون دیا پاکیزہ خون دیا تاکہ بندوں کو جہالت اور گمرائی کی سرگردانی سے نکالے یہ زیارتِ اربعین کے جملے ہیں یہ زیارتِ اربعین کے جملے ہمیں نکالیں جہالت سے اور گمرائی کی سرگردانی سے ہم قافلہِ عشقِ امام حسین میں ہیں ہم پیادہ روی بھی کر رہے ہیں ہم نجس سے کربلا بھی گئے ہیں گویا اور وہاں جا کے ذریع سے مس کر کے بھی آئے ہیں گویا یہ بن جائیں گے ہم کافلہِ امام حسین کافلہِ عشقِ امام حسین کے مطابق خداوندِ عالم سے دعا ہے کہ ہم زیارتِ اربعین کے مطابق ہو جائیں تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں داخل ہو جائیں اور یہ مقدمہ ہے ظہورِ امام زمانہ کے لئے صلی اللہ علیہ محمد محمد محمد